اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر روز ایک شخص ایک فتنہ ایک جھوٹا انسان جس کو یہ یقین ہے اور جس کی یہ چال ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنا سچ لگنے لگ جائے گا اور جھوٹ بول بول کے بول بول کے اس نے ہمیں تھکا دیا مگر وہ نہیں تھکا اور روز میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی پریس ٹاپ میں ایک آڈیو لیگس آئی تھی جس میں وہ سائفر کے ساتھ کھیلنے کی سٹریٹیجی تھی کہ اس کے ساتھ کھیلو لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے امران خان صاحب کے حقیقی ازادی کے بیانیے پہ جس کی گونج ہر روز آتی ہے لیکن امران خان صاحب کے کانوں تک نہیں جاتی اور آج میری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس نے سمجھ لیا ہے امران خان صاحب نے کہ جتنے لوگ میری بات سنتے ہیں وہ بے وکوف ہیں یہ بے وکوف جھوٹ سے بناتا بھی ہے یہ ایسے یہ کھیل کھیل کر اس پر مراتی ہوں یہ کھیل کھیل کر لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے یہ چالیں چل کر لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے یہ ایک جھوٹا منافق فورن ایجنٹ شخص جس نے پورے ملک میں چار سال میشت کے ساتھ کھیلا روزگار کے ساتھ کھیلا کشمیر کے ساتھ کھیلا ملک کے اندر فورن پولیسی کے ساتھ کھیلا ہر چیز اس کے لیے ملک اور ملک کی عوام کی تقدیر عمران خان صاحب کے لیے ایک کھیل ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کے لیے بھی ووٹ ٹریڈنگ کی گئی آٹی ایس کو بٹھا کر پھر ایک شاندار کھیل کھیلا گیا جس سے ملک کی ترقی ملک کا روزگار ملک کے اندر مہنگائی ملک کے اندر افرہ تفریح ملک کے اندر ادم برداشت پورا ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا معاشرے کا چہرہ تباہ کر دیا اس وقت دوہزار اٹھارہ میں پوری دنیا کو ملک میں ملک کو پوری دنیا میں رسوا کیا اور کہا کہ پورا پاکستان کرپٹ ہے اور آج جب اقتدار کی کرسی ہل گئی جب اقتدار ختم ہو گیا تو اس وقت پوری دنیا میں بائیس کروڑ عوام ایٹمی قوت کا ملک پوری دنیا میں کیا میسج دے رہا ہے وہ فتنہ وہ جھوٹا شخص وہ چال باز کہ پورا ملک غلام ہے ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ صرف محسوس ہونے کی بات ہے اگر جس شخص کے اندر شرم نہ ہو جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی مو سے نکلاوا ایک ایک لفظ کس طرح ملکی مفات اور ملکی سلامتی اور پوری دنیا میں ملکی عزت کے اوپر کس طرح حرف آتا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں اس کو سروکار اس کی حوص اپنی انا سے لے کر اپنے اقتدار پر انا سے شروع ہوتی ہے اور اقتدار کے اوپر ختم ہوتی ہے مقصد صرف ایک ہی ہے وہ کرسی جو ان فنشٹ ٹاسک تھے ملکی معیشت تو تباہ کر دی نوجوان کا روزگار تو چھین لیا کشمیر کا سودا تو کر دیا ملک کے اندر افراد تفری اور معاشرے کی جو اخلاقیات تھیں اس کا قتل تو کر دیا لیکن اور جو جیبیں بھری گئیں جو ڈاکے ڈالے گئے ملک کے مال غنیمت کو لوٹا گیا ملک کی بجلی ہو آٹا ہو چینی ہو ایل این جی ہو گیس ہو کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ابھی مزید ان فنشٹ ٹاسک ہیں کیونکہ فورن ایجنٹ کے مقاصد تو کچھ اور تھے بقول ان کے ملک کو خدا نہ خاص تھا چار ٹکڑوں میں تقسیم تو کرنا تھا وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا وہ دیوالیا کرنا تھا شری لنکا بنانا تھا بلکل قریب پہنچ گئے تھے اپنے حدف کے لیکن وہ تو ہوا نہیں وہ تو ایسا ان فنشٹ ٹاسک ہے اور پھر کشمیر کے اوپر جو سودا کر گیا وہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تو ابھی تو بڑے ان فنشٹ ٹاسک تھے زمین کے ٹکڑے جو ہڑپ کرنے تھے ابھی تو مزید باقی تھے ہیرے کی انگوٹیاں جو لینی تھیں ابھی تو وہ اور باقی تھیں توشہ خانہ کی گھڑیاں کے اوپر مزید جو ڈاکے ڈالنے تھے ابھی تو وہ باقی تھے ملکی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا ابھی تو وہ ان فنشٹ ٹاسک موجود تھا تو پھر یہ کیا ہو گیا تو اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے کرتے کیا ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ووٹ ٹریڈنگ آٹی ایس کو بٹھا کر سینٹ کے الیکشن میں خریدو فروخت کی پی کے کے الیکشن میں خریدو فروخت بلوچستان کے الیکشن میں خریدو فروخت اپنی پارٹی کے الیکشن میں خریدو فروخت ووٹ آف نو کانفیڈنس جب پتہ چل گیا تو کہتے ہیں میں امی پانچ امی نے خرید چکا ہوں میں نے پانچ امی نے خرید لیا ہے آج جو جلسے میں بول رہے تھے تو ایک یہ اعلان بھی ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کہ ہورس ٹریڈنگ اب شرک نہیں ہے اب ثواب ہے آپ کے مطابق یہ کیوں نہیں کیا آپ میں اعلان کیونکہ اس سے پہلے تو اعلانات تھے کہ ہورس ٹریڈنگ جو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے یہ عمران خان صاحب کہتے تھے لیکن آج کا آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے اور وہ شرک عمران خان صاحب نے خود کیا ہے اور وہ لوگ جو بے وکوف بنتے ہیں جو کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے ایمان اور چور اور ڈاکو ہیں عمران بڑا معصوم ہے ان آڈیو لیکس اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود ہے اور ان آڈیو لیکس میں سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے کمرے کے اندر کیا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے کمرے کے بار حقیقی ازادی اور امریکی سازش ہو گئی ہے اور کمرے کے اندر کے امریکہ کا نام نہیں لینا کمرے کے اندر میں نے پانچ امینے خرید لیے ہیں اور بار ہارس ٹریڈنگ شرک ہے یہ ان لوگوں کے لیے لمعہ فکریہ ہے جو عمران خان کی بات سنتے ہیں اور آپ جو مرضی کریں آپ کو اختیار ہے اپنے رائٹ کا اپنی سوچ کا لیکن یہ سوالات آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ ان آڈیو لیکس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق کیا کہتے ہیں اور یہ بھی میں کہتی چلوں آج تک جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں چاہے جس میں ارسلان بیٹا ان کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے کیونکہ میری بیٹی فراغوگی کے اوپر الزام لگائیں گے تو نہ وہ ڈینائی ہوئی جس میں دو کیرٹ کی ہیرہ نہیں پانچ کیرٹ کا ہیرہ چاہیے بشرا بی بی کو نہ وہ ڈینائی ہوا شاکر ترین نے کے پی کے فائنانس منسٹر اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو ملک کو دیوالیا کرنے کی چال لڑائی گئی نہ وہ ڈینائی ہوئی سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا بار امریکی سازش ہو گئی ہے وہ آڈیو ڈینائی نہیں کی آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی جس میں ان کے مطابق شرک ہے وہ بھی آڈیو ڈینائی نہیں کی اور چیزیں تو ڈینائی کرتے رہے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی لیکن آج تک وہ لوگ جو ان سے بے وکوف پنتے ہیں جو ان کی باتوں میں آتے ہیں جو حلف جو اپنے حلف کی اپنے منصب کی وزیر آزم کی کرسی کا کا غدار ہے اس کے حلف کا وہ دوسروں سے حلف لے کر کس پاک کا حلف لے رہا ہے کس چیز کا حلف لے رہا ہے میں نے پانچ خرید لی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایسی مچلیاں طلاب کو گندہ کرتی ہیں ایسی مچلیاں اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہوتی اگر ہم نے ووٹ خریدے ہوتے تو خان جیت جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو بے شرم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس آڈیو لیکس اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں بکے پانچ ایم اے میں نے خرید لیے ہیں یہ اعتراف ہے سائفر سے کھیلنا ہے منٹس بدلنے ہیں چالیں چلنی ہیں یہ اعتراف ہے جس کو امران خان نے ڈینائے نہیں کیا خیرات کا پیسہ اپنی پارٹی میں استعمال کیا اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج تک امران خان نے کہیں چیلنج نہیں کیا کہ میں نے خیرات کے پیسے امران خان نے خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے اپنی منفی سیاست میں اور ریاست کے ساتھ کھیل کھیلنے میں آج تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا کہیں بھی ڈینائے نہیں کیا پھر اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ غلام پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان غلام یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں غلام ہیں جو شخص اپنی خواہش کا اپنی انا کا چند ہیروں کا چند زمین کے ٹکڑوں کا خیرات کے پیسوں کا جو اقتدار کا جو اپنی کرسی کے اقتدار اور حوص کا غلام ہو وہ بائیس کروڑ عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے غلام ہیں یار کوئی تو شرم کریں کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں اپنے جھوٹ دیکھیں اپنے کھیل دیکھیں اپنی چالیں دیکھیں اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں اور پھر کہتے ہیں حقیقی ازادی حقیقی ازادی سائفر اور ملکی مفادات کو دعو پر لگا کر لی جاتی ہیں حقیقی ازادی ملک کو دیوالیا بنا کر لی جاتی ہیں حقیقی ازادی چالیں چل کے لی جاتی ہیں حقیقی ازادی پانچ ایم اے نے یہ تو بھی آڈیو پانچ ایم اے نے اس کی آئی ہے ابھی وہ جو میں نے پہلے گنمائے ہیں الیکشنز ان کی نہیں آئی پانچ ایم اے نے اور خرید و فروغ اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے اپنے منصب اپنے حلف کے ساتھ غداری کیے اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیے اس کا نام عمران خان ہے اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیے تو اس کا نام عمران خان ہے اتصاب کی بات کرتے ہو بلکل انصاف ملے گا بلکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے عمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا جس دن فرہ گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے عمالوں کا اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا تو غلام جو ہے پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری اپنے ڈاکے اپنے جھوٹ اپنے اقتدار کے حوض سے عزادی دلوائیں پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشے جو کھیل کھیلے جو چالیں چلیں اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی معافی مانگتا ہوں پہلے یہ حلف لیں آپ عوام سے حلف لیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا دور تھا جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ شخص اور یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہی ہوں کہتے ہیں کہ میں میرے دور میں ترقی تھی میرے دور میں خوشحالی تھی عمران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ ابھی دور کی بات نہیں ہے آپ کی اپنی جو اکنومک سروے وہ ریلیز ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ میں اور وہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کے دور میں خوشحالی تھی آپ کے دور میں دو فیصد مہنگائی جو کھانے کی چیزوں کی تھی دو فیصد وہ بیس فیصد پر گئی آپ کے دور میں ترقی کی شرعہ چھ اشاریہ تین فیصد سے منفی ایک فیصد پر گئی آپ کے دور میں پینتیس روپے کا آٹھا سو روپے پہ گیا آپ کے دور میں باون روپے کی چینی جو نواز شریف کے دور کی تھی وہ ایک سو بیس روپے کلو پر گئی آپ کے دور میں کھانے جو گھی تھا گھی ایک سو چالیس روپے سے پانسو چالیس روپے کے اوپر گیا آپ کے دور میں دو سو روپے کا یونٹ بجلی کا دو سو روپے یونٹ پنجاب میں ہم نے بجلی فری کی تھی آپ کے دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو آپ کا دور تھا اس میں نو روپے کا یونٹ چوبیس روپے پر گیا تھا گیس کا چھے سو کا یونٹ سولہ سو پہ گیا تھا اور کہتے ہو کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے دیا جو خاد کی بوری جس کو ڈی اے پی کہتے ہیں وہ چوبیس سو سے دس ہزار روپے پر گئی تھی یہ عوام بھولی نہیں ہے تم یہاں تقریریں کرو اور تقریریں کر کے تم عوام کو بے وقوف بناو پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے ایک کرو نوکری بھی نہیں ملی پچاس لاکھ گھر بھی نہیں ملا نوے دن میں کرپشن بھی نہیں ختم ہوئی بلکہ پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں آپ نے کرپشن کے وہ بیچ بوئے ہیں جو آج پاکستان بھگت رہا ہے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کے دور کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور سب کچھ ایڈمٹ کیا کوئی چیز ابھی تک ڈنائی نہیں کی اور پھر کہتے ہیں اوڈیو لگائیں یہ جو یہ آڈیو بڑی آپ نے غور سے سننی ہے اور چینل سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے آڈیوز دکھانی ہے پلیز دکھائیں بکریوں کی طرح پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا یہ نواز شریف نے شروع کیا اتلاعات و نشریات مریم اور انگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ بھی چھوڑنی پڑی لیکن جن لوگوں نے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے ہوں اور انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ ڈالی ہو کسی کو سینٹ الیکشن میں ہم ان کو پارٹی سے فارق کریں گے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے سکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بلا کا مزاق کریں گے برا بلا کہیں گے آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے آپ کی زندگی میں ظلط ہوگی لوگ باشا ہو رہے ہیں یہ چھانہ بانہ کے دن چلے گئے ہیں لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا یہ جو تقریر فرما رہے تھے کالے چشمیں پہن کے جو سمجھتے ہیں ساری عوام نے بھی کالے چشمیں پہنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ساری عوام کو بائیس کروڑ عوام کو جیتی جاکتی عوام کو یہ کالے چشمیں پہن کر بے وقوف بنا لیں گے چالیں چل کر بے وقوف بنا لیں گے کھیل کھیل کر بے وقوف بنا لیں گے تو یہ وہ وقت نہیں ہے اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اگر ہورس ٹریڈنگ ہو اگر خریدا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے تو آج کیا ہوا ہے کون ہے مشرک میں نہیں کہنا چاہتی امران خان صاحب کہتے ہیں یہ بات جو خود بکاؤ مال ہو جو خود بکتا ہو اقتدار کے نام پر جو خود بکتا ہو کرسی کے نام پر جو خود بکتا ہو ہیروں کے نام پر جو خود بکتا ہو گھڑیوں اور اگوٹھیوں کے نام پر جو خود بکتا ہو چند ٹکڑوں کے زمین کے نام پر وہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ کون بکاؤ مال ہے اور دوسری بات کہ یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے اللہ معاف کرے کہ جو شیطانی چالیں چل کر اور شیطانی کھیل کھیل کر مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے کرتا تھا یہ وہ شخص ہے یہ وہ شیطانی چالیں ہیں جو ملک کے خلاف کی گئی یہ وہ شیطانی چالیں ہیں یہ وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے امر بل معروف کا نام لے کر پیچھے کمروں میں بیٹھ کر یہ سازشیں یہ خرید و فروغ کیے منڈیاں لگا رہا تھا جو ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی کہ مدینہ کی ریاست میں کیسا شخص ہونا چاہیے اور وہ اس کو کیا کرنا چاہیے میں ذاتی تو بات میں کرنا ہی نہیں چاہتی لیکن جو ان کا اپنا میار ہے سیاست کا یہ شیطانی چالیں چل کر کہتا ہے کہ بائیس کروڑ عوام غلام اور کمرے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ پانچ ام نے میں نے خرید لیا پانچ اور کر دو تو دس ہو جائیں گے اور میں نے ابھی چالیں چلنی ہے میں نے ابھی کھیل کھیلنا اس کے بعد ابھی ابھی تقریر فرما رہے تھے کہ شاہین جو ہوتا ہے وہ اس جیسے عمال ہونے چاہیے جو غلام ہوتے ہیں وہ عمال نہیں ہونے چاہیے تو پھر عمران خان صاحب اپنے عمالوں کے بارے میں کیا خیال ہے اور پھر ازادی حلف حقیقی ازادی غلامی اور پیچھے کیا امریکہ کا نام نہیں لینا کھیل کھیلنا چالیں چلنی ہے پانچ بندے ہیں اور غلط کی فکر نہ کرو صحیح اور غلط کی آپ کو پتا ہے غلط ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے جھوٹ ہوتا کیا ہے پھر ایک چیز میں ضرور آج کہنا چاہتی آج بڑی باتیں کی اور پھر دوبارہ سے کہ مریم بی بی مریم بی بی آپ کی تو آپ نے جھوٹ بولا عدالت کا فیصلہ پہلی بات ہے میرٹ پہ آیا ہے عدالت میں جج حضرات کی آواز گونچتی رہی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح نواز شریف کا کوئی تعلق ان فلیٹس کے ساتھ دکھا دیں نیب نے کہا ہمارے پاس کوئی دستاویز کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کسی قسم کا کہتا ہے پینما میں آیا تھا پھر جھوٹ بولتا ہے پینما میں نہ نواز شریف کا نام تھا اور نہ مریم نواز شریف کا نام تھا اور اگر پینما میں نام ہوتا تو پینما اکامہ نہ بنتا اگر کسی نے اس ملک کی تبجھتر سالہ تاریخ میں اگر کسی سیاسی لیڈر نے اپنے چالیس سال کا حساب دیا اپنے مرہوم باپ کا حساب دیا اپنے سیاسی ظلم کا حساب دیا اور سیاسی انتقام جو ان کے اوپر ہوا اس کا حساب دیا اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اعتصاب کے آگے اور اور عدالت کے آگے پیش ہوا ہے اور قانون کے آگے پیش ہوا ہے اس کا نام نواز شریف ہے تمہاری طرح ہاں الزام لگے وہاں سے بھاگ جاؤ وہ بھگوڑا جو ہر عدالت سے بھاگتا ہے ہر قانون سے بھاگتا ہے جہاں الزام ثابت ہو جاتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے اور قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا وہ اس شخص کا نام عمران خان ہے نواز شریف نے تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم تین دفعہ اس ملک کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو حکومت کرنے کی اپرچونٹی دی ایک روپے کی ایک پیسے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے چار سال ریاست بھی پاس نیپ کا چیئرمن بھی پاس ایف آئی اے بھی پاس کبھی جس کو مطلب میں کیسی بات آپ کو میں کیا کہوں ایف آئی اے کے چیئرمن کو بلاتے ہو وہ بات نہیں بانتا باتھروم میں بند کر دیتے ہیں طیبہ گل ویڈیو لے کر آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ویڈیو کو استعمال کرنے کے کر کے اس نیپ چیئرمن کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے اس کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں بند کر دیتے ہیں یہ شخص ہے اس کی اصلیت یہ اس کا اصل چہرہ ہے اور باتیں کرتا ہے مریم نواز کی مریم نواز اگر کوئی خاتون اگر کوئی سیاسی لیڈر اگر کوئی پولیٹیشن اس ملک کے اندر پجھتر سالہ تاریخ میں پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے پورا حساب دیا ہے جس نے سرخ روح ہوئی ہے سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا سیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا جہاں نماز پڑے کہ باتھروم جائے اس کے درمیان میں کوئی بھی سیپریشن نہیں تھی آپ کے ظلم کا نشانہ بنی ایک ایک آپ کا الزام اس کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو حساب دیا قانون کے آگے عدالتوں کے آگے ان کی بات کرتے ہو بات کرو بشرا بی بی کی بات کرو فرا گوگی کی بات کرو اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی بات کرو اس پانسو کنال کی بات کرو اس آل قادر ٹرسٹ بات کرو اس خیرات کے پیسے کی جس کو تم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اس لیے یہ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے یہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں جو ان یہ بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک جھوٹا فراڈ شخص ہے منافق شخص ہے ایک سازشی شخص ہے ایک کھلنڈرا ہے ایک چال باز ہے اس کی یہ تمام باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے پوچھیں نا سوال ان سے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ان کے سارے لوگ پوچھیں یہ کس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں پوچھیں یہ کیوں کھیل کھیلا گیا یہ کیوں چالنج گھڑی گئی یہ اس لیے گھڑی گئی کیونکہ ایک شخص اپنے اقتدار کا غلام ہے اپنی کرسی کا غلام ہے اپنی انا اور حوص کا غلام دیکھیں الزام تو وہ لگانے کے بغیر اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی آج میں کسی قرائے کے ترجمان کی بات سن رہی تھی جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی جو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ آڈیوز کام بن رہی ہے تو اگر ہمیں پتا ہے یہ آڈیوز کام بن رہی ہے تو بتا دیں یہ آڈیوز کام بن رہی ہے یہ کیا کبھی ایکس وائے زیڈ کبھی اداروں پہ حملہ کبھی اداروں کے اوپر جگت بازی کبھی اداروں کے اندر تفریق کبھی اداروں کے اندر تقسیم کبھی جانور کبھی نیوٹرل کبھی میر جعفر کبھی یہ کیا تماشا ہے تم اتنے بڑے حقیقی ازادی کے علم بردار ہو جھوٹے سازشی شخص تو بات کرو نا بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ بند کمروں میں ملک کے ساتھ کھیل کھیل آئے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیل آئے عوام کی بائیس کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیل آئے چالیں چلیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی تفریق کے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا اور اگر ہم نے وہی کرنا ہوتا جو چار سال اس نے ملک کے ساتھ اور سیاسی ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے یہ بدترین سیاسی مخالف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بدترین سیاسی مخالف نہیں ہے یہ اس ملک کا بدترین مخالف اور دشمن ہے جو ان کی اس تمام باتیں اور عمال سامنے آ رہے ہیں اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن اور اگر ہم نے یہ جو سو کال یہ الزام لگاتے ہیں اگر ہم اس طرح آئے ہوتے ہیں ہم پارلمان کی طاقت سے آئے ہیں ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیا بنا رہا تھا جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا جو ملک کے خلاف چالیں چال رہا تھا خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں تو ایسے شخص کو ہم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا ہوا تھا لیکن قانون جو غلط کرے گا جو چوری کرے گا جو ملک کا پیسہ لوٹے گا جو ڈاکے ڈالے گا جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا وہ قانون کے کٹیرے میں خود آئے گا اور وہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئی اے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں لیکن ہم شہزاد اکبر جیسے نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو ایک چار چارٹ لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں چور بھی یہ ڈاکو بھی یہ فورن ایجنٹ بھی یہ سازشی بھی یہ چالباز بھی یہ جھوٹے بھی یہ اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ ڈھوست شباز شریف جس کا نام ہے جس شخص پہ اس نے الزام لگائے آج بھی اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ ان کے بارے میں بات کر رہا لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تین دفعہ وزیر اعلیٰ رہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی جنہوں نے ترقی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت نا انصافی ہو رہی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر جو حال ہے لائن آرڈر کا وہاں کل اساتذہ جو تھے وہ سڑکوں پہ اپنی تنخواہ مانگ رہے تھے ان کو یہ حقیقی ازادی والے پتھر مار رہے تھے ان کے سر پھار رہے تھے ان پہ لاتھی چارج کر رہے تھے تو یہ یہ جو آہ لوگ ہیں یہ شباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں شباز شریف آج وزیر اعظم ہے نا اپوزیشن لیڈر تھا وزیر اعلیٰ تھا قانون کے آگے پیش ہوتا تھا ایک طرف آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں وہ ہر قانون کے اندر ہر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں ایک طرف یہ شخص ہے جو خود بھی خود چور ہے خود جھوٹا ہے خود سازشی ہے کسی عدالت کسی قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتا اس لیے کل وہ پیش بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنے تمام ادوار کا حساب دی ہے چاہے وہ آشیانہ ہو صاف پانی ہو گندہ نالہ ہو اختیارات کا ناجائز استعمال ہو جو جو گھٹیا الزام انہوں نے لگائے چاہے اس میں ملک بدنام ہو رہا ہو صوبے کی ترقی رک رہی ہو میٹرو پہ الزام لگایا اورنج ٹرین پر الزام لگایا جس جس جگہ پہ الزام کو یہ حساس بھی نہیں ہوا کہ یہ منصوب عوام کے اور وہ بھی آج چار سال گزرنے کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی عدالت نے ان کو سرکرو کیا ادھر جتنی ادھر جتنی بیلز ہوئیں ان سب میں سرکرو ہوئے حساب دیئے ایک ایک چیز کا حساب دیا ایک ایک پیسے کا حساب دیا ایک روپے کی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور آج چیخیں مارا جلسوں میں کھڑے ہو کے دوسروں پہ جور کا الزام لگا رہے تو پکڑنا تھا ملک کے وزیر آزم تھے جیسے میں نے پہلے کہا کہ طاقت بھی تمہارے پاس نیپ کا چیرمن بھی تمہارے پاس ایف آئیے بھی تمہارے پاس تمہاری کرسی بھی تمہارے پاس تمہاری نیت بھی تمہارے پاس تمہارے جھوٹ بھی تمہارے پاس تو پکڑ لینا تھا شباز شریف کو اب باتیں نہ کرو سارے جواب دیکھیں تھوس آپ نے کہا تھوس ایفیڈنس پرائیمیسٹر نے کل کلیم کیا تھا کہ تھوس ہواہی کے ساتھ بھی تمہارے چیزیں تھوس ایفیڈنس سب کے ساتھ پیش بھی ہوں گے اور اگر آپ انتظار کر لیں پانچ دس کے اوپر مشیر اعتصاب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ایک مفصل پریس کانفرنس کریں جس میں وہ تمام شواہد جو اس وقت ایف آئی اے یہ جو رو رہے نا پٹ رہے ہیں پتہ نہیں کون گرفتار ہو گیا کون گرفتار ہو گیا سارے فورن ایجنٹ گرفتار ہو گئے پہلے خبر ایسے ڈر پوک ہیں پہلے خبر چلا دیتے ہیں کہ ہم گرفتار ہو گئے یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گرفتاری کی خبر بھی خود چلاتے ہیں اس پر بھی تماشا کرتے ہیں کھیل کھیل رہے نا چالیں چال رہے ہیں سیف اور ایسے ایسے ایویڈنسز ہیں کہ آپ لوگو حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا کیونکہ دو ہزار آٹھ سے لے کر تیرہ تک ہو تو حساب آگیا ہے لیکن تیرہ سے آگے کیا کہانی ہے وہ کھیل آپ کو بتائیں گے بڑھوں جے بتائیں گا کہ چھے ماہ کے دوران کافی آپ کے باس مواد بھی آگیا آپ کے حوالے سے کیوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرا بھی ہاتھ پکا ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا دوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں یہ چوری کے کرپشن کے ڈکیٹیوں کے مقدمات ہیں مقدمات ہوتے تو چودہ اپریل کو یہ سارے گرفتار ہوتے جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ یہ آگیا سامنے یہ آگیا سامنے تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں یہ قانون کے مطابق جو جو چوریاں ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا جی خالد محمود صاحب جی سناؤلہ صاحب آپ ہمیشہ دو سوال کرتے ہیں ایک کرنے ایک کرنے ایک کریں چلیں دو کریں سر دو کریں ایک تو آپ نے جانت کے جوزار میں کہا کہ پرائم مینسٹر شمائل دیتے جائے گا آپ بھی بزارت اطلاع میں بیٹھئے ہیں چار سال یہاں بھی ان کی حکومت ہوئی ہے تو چار سال میں کوئی چیز دیکھنی ہے جس پر کوئی کیس بلتا ہے تو یہ بتا دے کچھے مہینے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ابھی تو جواب دیئے چلیں میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جواب دینے میں مزارت اطلاع کا پوچھ رونا اور کسی جائے میں مزارت اطلاع کر سکتا ہے کہ اپنی الیکشن آنے ہیں اس کے علاوہ کوئی مزاقرات میں حکومت کی طرف سے کون شریف ہے اور یہ کون مزاقرات کر رہا ہے دیکھیں جنہوں نے مزاقرات بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا آپ جو بات کر رہے ہیں اور یہ یہ افوائیں بھی اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں جس طرح گرفتاریوں کی افوائیں بھی اپنی مشہوری کے لیے ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ کون ان سازشوں سے مزاقرات کرے گا کون کون یہ چالوں چال بازوں سے مزاقرات جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی چالیں چلنی ہے غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو کھیل کھیلو امریکہ کا نام نہیں کون ان سے باتیں کرے گا یہ اس قابل بھی نہیں کن سے کوئی بات کی جائے اور دوسری آپ نے بات کی وزیر وزارت اطلاع کی وزارت اطلاع کے اندر جو جو چیزیں ہوئی ہیں ہم نے ایف آئی اے کو بھی بھیج دی ہیں کوٹس کے اندر اس وقت سبجدس ہیں کوٹس کو بھی چاہیے میں یہ ریکویسٹ کروں گی میں درخواست کروں گی کہ جو جو شواہد ایف آئی اے کے اندر گئے ہیں اور ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کرائی ہے جو یہاں آہ اداروں کا جو ایسٹس کا آہ کے ساتھ جس قسم کی زیادتی کی گئی ہے وہ تمام چیزیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور آہ عدالتوں کے اندر ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب طاقتور جو ہے نا وہ قانون کے نیچے ضرور آئے گا مہم آہ ایک دو امران صاحب نے جل بڑو بڑو تحریک شروع کرنے کا اعلان چاہ ہے ایک تو اس کے حوالے سے کیا گئیں گی اور دوسرا امران علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے ہم نے بھی آپ کو حکوم کی ترجمان ہے پروڈکشن آرڈر اگر جاری ہوتا ہے تو اس کو اسمبلی میں نہیں لے کے آتے ایک تو جاری بھی نہیں ہوتا اپنے بھی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو نہیں لے کے آئے کیا ہو جائے حکوم کی ترجمان کے حیثیت سے آپ کیا کہیں گی پہلا سوال آپ نے بڑا اچھا کیا تھا جیل بڑو تحریک جیل بڑو تحریک امران جیلیں بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ جیل بھرو تحریکیں جو ہوں گی وہ سیاسی نہیں ہوں گی اتنی چوری اور ڈاکے اور ڈکیٹیوں کی داستانیں ہیں کہ اس سے ہی جیل بھر جائیں گے جی ہاں جی ان کا تو پروڈکشن آرڈر ایشو ہو گیا اور اور میں حکوم یہ پارلمنٹری ایشو ہے اور بلکل ہونا چاہیے چار سال یہ ہمارا سٹانس رہا ہے اور ایشو ہو بھی گیا ہے سپیکر نے ان کے وہ آہ کیا ہے پروڈکشن آرڈر اس کو ایشو بھی کر دیا تھا اور جو آہ کیا کہتے ہیں آہ پارلمنٹ ہے اس میں میں پتا مجھے پتا نہیں کہ میں گئی خود بھی نہیں کیونکہ ایک آئین شکن کل آہ وہ کر رہے تھے خطاب تو میں نے کہا کہ کہیں تو میں عمران خان ساوی علی حرکت نہ کروں منافقت نہ کروں تو میں تو کل پارلمنٹ نہیں گئی لیکن میں پتا کر لوں گی آہ دوسری کوئی سوال آخری کر لیں ساوی علی حرکت نہ کریں گے جو کہیں گے میری خود بھی تو غلام لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں غلام کے جو فالوورز ہیں وہ غلام ہی ہوں گے اور کیا ہوں گے ان کی اپنی تو سوچ بات تو کوئی ہوتی نہیں تو اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں میں تو نہیں دے سکتی دیکھیں رانا سناولہ صاحب نے بڑی کیاٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے اور ہماری حکومت کا پی ٹی ایم کا تمام کوئلیشن پارٹنرز کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کے امن کا ان کی سیفٹی کا ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور اس میں انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے آخر میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کنکلوڈ کرتے ہوئے جی خالد بھائی کس کا ذکر ہو چکا یہ تو خریدار بتائے گا نا جو اقتدار میں جے بھرو تحریک کا علم بردار تھا جو اب جیل بھرو تحریک کے جھوٹے جالی جالی نعرے لگا رہا ہے جو چار صرف صرف جیل بھرو تحریک کا کام کرتا رہا کھیل کھیلتا رہا چالیں چلتا رہا اقتدار کی چالیں چلتا رہا یہ تو وہ بتائیں کہ پانچ ایمنیز وہ کون تھے جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ پتہ کرانے چاہیے جو خریدے نہیں خریدے گئے بولی لگی نہیں کامیاب ہوئی ان کا ضرور پتہ کرنا چاہیے امران خان صاحب خود بتا دیں گے دیکھو بھائی